السلام علیکم جب آپ کو ملکم ٹینم کزین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ایک اور نئی ریسپی لے کے آرہی ہوں ویسے تو اس ریسپی کو بہت سے بنایا جا رہا ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ کو اپنی ریسپی شیئر کرلوں سینیمن رول اس کا نام ہے اور میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں سب سے پہلے ہم نے میدہ لے لینا ہے اور آپ کے پاس اگر اچھا ریفائن میدہ ہونا چاہیے اس کے لئے بڑا ضروری ہے تقریباً میں نے فور کپ کے قریب یہ میدہ لے لیا ہے یہ پیکٹ یہ والا ہوتا ہے یہ تقریباً آپ کا بن جاتا ہے فور کپ کے حساب سے تو یہ آپ اکورڈنگ ٹو یہ دیکھئے گا میں کس طرح بنا رہی ہوں یہ میں سارا اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کے بعد آپ نے ایک بیکنگ ڈش کو تیار کرنا ہے جو کہ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے رکھی وی ہے اور اس کو میں اوئل گریس کر کے بٹر پیپر لگا کے تو وہ میں رکھ دیا ہے اور اوون کو میں اس وقت پری ہیٹ کروں گی جب یہ اس کا جو ہے وہ آپ کا تھوڑا وپ ہو جائے گا یہ میں نے اس میں میدہ ڈال دیا ہے یہ دیکھئے گا اس پہ میں میں ہیست کریں تقریباً ون ٹیبل سپون کوئی بھی اچھی ہیست لے وہ اس میں آپ ڈال دیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں مکھن مکھن لے لیں یا آپ کے پاس گھی موجود ہو تو اس وقت میں گھی یوز کر رہی ہوں یہ بھی تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے گھی لے لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے ون بائی فورتھ کاسٹنگ شوگر ون بائی فورتھ پلیز نوٹ ڈاؤن رکھیں گا ون بائی فورتھ کاسٹنگ شوگر ہے ان سب کو ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو نیم گرم دودھ سے جو ہے ہم اس کو اچھی طرح گون لیں گے اچھا جی یہ دیکھئے گا میں نے نیم گرم پانی سے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو گھننا شروع کر دیا ہے اور آپ پانی اتنا لیں گے کہ یہ آپس میں یک جان ہونا شروع ہو جائے جس طرح کہ آپ ڈوز بناتے ہیں اسی طرح یہ بنے گی میں تھوڑا تھوڑا پانی لے کے اور اس میں ایڈ کیے جا رہی ہوں میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا نیم گرم پانی ہونا ضروری ہے ییسٹ کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں آپ دونوں طریقوں سے ڈال سکتے ہیں مگر میں آپ کو ایزی میتھرڈ بتا رہی ہوں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہیسٹ میں آپ تھوڑی سی چینی ڈال کے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس کو تھوڑا سا رکھیں گے تو یہ ایک جھاگ کی قسم میں اُبھر آئے گی تو اس کا بھی ریزرڈ بہت اچھا آتا ہے ویری نائس ریزرڈ تو آپ اس کو بھی اسی طرح ڈو میں کر کے یوز کر سکتے ہیں مگر میں کیونکہ ڈائریکٹ یوز کرتی ہوں اور پہلے بھی میں نے اپنی پیزہ کی ڈوز آپ کو بتائی ہیں تو جس میں میں نے ڈائریکٹ ہی یوز کیا ہے ایک تو یہ ایزی میتھرڈ ہے اور یہ وہی ریزرڈ دیتا ہے جو دوسری یوز دیتی ہے میری ریسپیز کو ضرور ٹرائے کریں اور انجوئے کریں بچوں کے ساتھ باقی فیملی والے پارٹیز پہ کہ آپ انجوئے کریں بڑی پسند کی جاتی ہیں سینیمال رولز ویسے بھی بہت ان ہو رہے ہیں تو آج میں نے آپ کو کہا کہ چلو نیکسٹ ایک نئی ریسپی میں سکھاتی ہوں آپ اس کو دیکھئے گا اولموسٹ یہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چپکنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھئے گا اور ساتھ ہی میں اس کو اتاروں گی اور اس کو ہمیں کر کے ہلکا ہلکا میں گھی لگاؤں گی یا اوائل ساتھ پڑا ہوگا تو اس کا آپ کی ڈو ہلکی اچھی طرح گوندی جاتی ہے ہم اس کو ہلکا سا یہ دیکھئے گا اس طرح کر کے کہا رہی ہوں اگر مجھے پانی ریکوائیڈ ہوا تو میں ڈالوں گی ادروائز میں نہیں ڈالوں گی اس کو آپ ڈو کی شکل میں لے آئیں بہت سوفٹ جو ہونی چاہیے اس کی اس طرح کر کے اس میں تھوڑی سی محنت تو ہوتی ہے یہ بہت اچھا ریزرڈ آپ کا دیتی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی سوس بنانی سکھاؤں گی بہت سے چینلز میں سوس بھی بنانی آرہی ہے پلیز نوڈ ڈاؤن کریے گا میری سوس کو بھی بہت ایزی میتھڈز میں بتاتی ہوں اور اس کے اندر کس طرح میں نے کیا لگانا ہے میں آپ کو ایک اور بھی آئیڈیا دوں گی کہ ہم جساں نارمل اس کے اندر لگائی جاتی ہیں چیزیں اس کے علاوہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھے گا میری ڈو آلموسٹ ہو گئی ہے اب میں اس کو شیٹ لگا کے تو کور کر دوں گی اور تقریباً 45 منٹس کے لئے اس کو ڈبل ریز ہونے کے لئے میں راخت ہوں گی یہ دیکھے گا اس کو تھوڑا میں اور کروں گی اور اس کے بعد یہ بڑی اچھی آپ چاہیں تو سلاپ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں میں اب اس پیالے میں ہی اس کو کر رہی ہوں اور جب یہ اچھی طرح ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میں اس کو ریز ہونے کے لئے راخت ہوں گی میں آپ کو کلوز اپ دکھا رہی ہوں یہ میری ڈو بہت اچھی ہو چکی ہو اور ان فیکٹ ابھی سے ہی میں نے دیکھا یہ ریز ہونے بھی چرو گئی ہے ابھی میں اس کو گون دی رہی تھی تو اس کو میں نے ڈان کیا ہے اب اس میں آپ نے تھوڑا سا اوپر یوں کر کے کوئی گھی لگائیں گھی کا بہت اچھا اس میں آپ گھی یوز کریں اور کوشش کریں کہ جب آپ ڈو کو کریں تو اس میں آپ جب ہم اس کو بنائیں گے تو اس میں ہم مکھن کا یوز کریں یہ میں نے بہت اچھی طرح اس کو لگا دیا ہے کوئی گرم جگہ دیکھیں بے شک اوون کے اندر رکھ لیا کریں اوون کے اندر رکھنے سے بھی یہ بڑی جلدی آپ کی جو ہے وہ ریز ہو جاتی ہے تو ابھی ہم اس کو کسی بھی شیٹ سے اور اگر آپ کو شیٹ نہ ہو تو آپ بے شک اوپر کوئی نارمل سا کپڑا بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو بس ایک یہ ہی شرط ہوتی ہے کہ اس کو گرم ہونے کیلئے آپ نے گرم جگہ پر رکھیں تو سام ٹائمز جب بہت جلدی ہوتی ہے گیسٹ آنے ہوتے ہیں تو میں نے دونوں چولے آن کر دیتی ہوں اور ان کے درمیان میں سینٹر میں میں اس کو راف دیتی ہوں تو یہ جتنی جلدی ہو سکتی اپنی جلدی یہ ریز ہو جاتی یہ دیکھے گا میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور اب میں آپ کو جتنی دن میں یہ ریز ہوتی ہے تو میں آپ کو اس کی سوس بنانی بتاتی ہوں میں آپ کو تب کھولوں گی جب یہ ریز ہو جائے گی چلیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب تک یہ ڈو ریز ہو رہی ہے تب تک میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم نے ڈو کے اندر فیلنگ کرنی ہے وہ ہم کیا بنائیں گے اس میں ہم اگین ہاف کپ کاسٹنگ شوگر لے لیں گے اور اس کو ہم نے جو ہے مکس کر کے سائٹ پر رکھ لینا ہے ساتھ ہم اس میں سینمن پاودر کیونکہ یہ سینمن رول ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ سینمن پاودر ہی یوز کریں گے تو یہ میں پہلے پرپریشن کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ جب ڈو گھرا ہو جائے تو یہ تقریباً میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے سینمن پاودر لے لیا ہے اس کو میں مکس کر کے سائٹ پر رکھ دوں گی تاکہ میرے لیے ایزی ہو پرپریشن کرنا یہ دیکھئے گا یہ میں نے مکس کر دیا ہے اور اس کو میں سائٹ پر رکھنے جا رہی ہوں دین میں آپ کو اب ساؤس بنانی سکھا رہی ہوں کہ ہم نے جو سینمن رول جب بیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے جو ساؤس اوپر ڈالنی ہے وہ میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یہ بہت ڈیفرنٹ ہے ساؤس آپ نے کافی لوگوں کی دیکھی ہوگی مگر آپ اس کو بنائیں بہت ڈیفرنٹ ہے اور اس میں صرف ٹو انگریڈینٹس ڈیوز ہو رہے ہیں جس میں میں کنڈنس ملک یوز کروں گی لوگ کاسٹنگ شوگر کے ساتھ بناتے ہیں تو میں اس میں تقریباً ہاف سے زیادہ جو ہے وہ کنڈنس ملک ڈالوں گی اور اس کے اندر جو میں بلکل اگزیکٹ یہ بزار والے سینمن رولز بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریے گا اس کو یہ دیکھے گا میں نے تقریباً اگر مجھے ریکوائیڈ ہوئی تو میں پھر ریکوائیمنٹ ہوئی تو پھر میں اس کے حساب سے اور ڈال لوں گی یہ میں نے تقریباً ہاف ٹن میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس کے اندر جو بیسک سوس کا اوپر ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم ہمیشہ میں اپنی ویڈیوز پر دیکھتی ہوں کہ میتھے کو آپ ذرا دیکھ کے ڈالا گریں اچھا جی اس اس میں ہوتا ہے کہ ویسے تو دوسری سوس بنتی ہے کہ آپ چینی کو وائٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس کنڈنس ملک نہ ہو تو جب وہ تھوڑا سا پانی ڈال کے جیسی وائٹ ہوگی تو پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے اب اس میں میں وینلہ ایسنس جسٹ اڈڑاپ جو آپ کے حساب سے ہو کچھ وینلہ ایسنس بہت سٹرونگ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے ہیں یہ دیکھے گا میری سوس بہت اچھی تیار ہے اب میں آپ کو فردر بتاؤں گی کہ ہم نے کس طرح سینیمن رولز جو ہیں وہ بنانے ہیں ان کی فلنگ کرنی ہے اور وپ کرنا ہے اس پہ ابھی ہم بٹر کا یوز کریں گے بٹر بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور انسالٹڈ بٹر یوز کریے گا اس میں تو اس کے بعد میں آپ کو دو نکال کے بتاؤں گی کہ جب وہ وپ ہو جائے تو ہم نے اس کو کس طرح کر کے کٹنا بھی ہے اور کس طرح اسی ڈش میں ہم نے لگا کے تو اس کو ففٹین منٹس کے لئے بیک ہونے کے لئے رکھنا ہے ہاں جی میں نے اپنی یہ ڈو نکالنی ہے میں اس کو کلوز اپ آپ کو دکھاتی ہوں جب آپ اس کو بیک پہ کریں گے تو یہ اس طرح کر کے وپ ہو چکی ہوئی ہے ریز ہو چکی ہوئی ہے اب میں اس کو اس کی شیٹ جتنی مجھے ریز کرنی تھی میں نے اتنی کی ہے اس کو زیادہ ریز نہیں کرتے نوڈ ڈاؤن کریے گا یہ پیزا ڈو کی طرح ریز نہیں کرنی کہ بہت ٹو مچ ریز ہو جائے کیونکہ اس نے دوبارہ بھی ریز ہونا ہے اب میں اس کو ایک دفعہ پھر سے اسی اس میں ہلاؤں گی اور ہلانے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو میں نے باقی پرپیرڈ چیزیں کی نہیں ان کو میں نے کس طرح یوز کرنا ہے شیشے کا بال لے لیں یا آپ سٹیل کا بھی بال لے سکتے ہیں شیشے کے بال میں ڈو گھننی بہت ایزی ہوتی ہے یہ دیکھئے امید ہے کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ بڑی کلیرلی سمجھ آ رہی ہوگی کہ میری ڈو بہت سوفٹ اور بہت اچھی ڈو جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے یہ دیکھئے گا اس کو میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے اسی طرح کریں اب میں نے آپ کو بتا دوں کہ میں نے اوون کو پری ہیٹ کر لیا ہوئے ٹھیک ہے جی یہ میری ڈو بہت اچھی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے اب آپ چاہیں تو اس کو ہاف کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں مگر میں آپ کو اس کو کمپلیٹ اسی طرح رول کر کے اور پھر آپ کو سارا کٹنگ کر کے آپ کے سامنے بتاتے ہیں کوئی بھی اچھا سا بیلنا لے لیجے گا اور اس کو آپ نے سپریٹ کر دینا ہے اگر آپ کو لگے کہ نیچے سے ڈرائے ہو رہا ہے تو تھوڑا سا میدہ آپ یوز کر لیں اور اس کو ایک پتلی روٹی کی طرح لمبا سا کر دیں اس کے ہلکا سا میدہ سپرنگل کر رہی ہوں تاکہ یہ مجھے ایزی لی اس کا میں کر سکو اوون کو آپ نے وان فیفٹی ڈگری میں کرنا ہے وان فیفٹی سینٹی گریٹ میں آپ نے پہلے سے پری ہیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے اس کو گرم کر دیں اسی طرح میں نے اس کو بہت اچھی طرح یہ دیکھئے گا ماربل کے سلاپ میں اس کو کرنا بہت ایزی ہے میں اس وقت کیونکہ دوسری شیٹ پہ یوز کر رہی ہوں تو تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا با یہ ہے کہ ماربل کا جو ہے وہ آپ پہ کے سلاپ یوز کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا آپ کا جو ہے وہ رول ہوتا ہے تھوڑی سیس میں محنت بھی ہے ہر چیز میں محنت ہوتی ہے اور میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہی ہیں کہ محنت کرو گے تو پھل ملے گا تو دیکھے گا یہ اب میں نے بہت اچھا ایکولی اس کو میں نے کر دیا ہے اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے میں نے آگے فردر کیا کرنا ہے ہاں جی اب ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ ہم نے جو مکھن ہے اس کو لے لینا ہے اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کا مکھن کا یوز ضرور ہوتا ہے تو کوئی برش لے لیں یا کوئی بھی چیز آپ لے لیں اور اس مکھن کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے ہلکا سا میلٹ کر لیا تھا تقریباً ٹو ٹیبل سپون یہ کافی ہوگا اس کو آپ ہاتھ سے سپریٹ کر لیں برچ سے سپریٹ کر لیں جو آپ کو ایزی لگیں اس کو بہت اچھا آپ نے سپریٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے گا بہت مزے گی اور بڑی ایزی ریسپی ہے اور آج کل بچوں کو یہ بہت پسند آتی ہے انجوائے کرتے ہیں اب میں نے جو آپ کے سامنے سینیمن اور شوگر کاسٹنگ شوگر کو مکس کر کے رکھا ہوا تھا یہ میں اس کو اس کے اندر بہت اچھا آپ نے سپریٹ کرنا ہے یہ دیکھئے گا میں بلکل ہاتھوں سے ہی اس کو یوز کر رہی ہوں اور میں اس کو پورا فل کر دوں گی دو کو آپ جتنا پتلا کریں گے وہ اتنی ہی اچھی بنے گی تو یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس طرح دو کو یوز کرنا ہے اس کے انڈز پہ بھی بلکل انڈز پہ ڈالیں اس کی پورا سپریٹ کریں اس کو یہ دیکھئے گا میں نے تقریباً اس کو ایسے کر کے ہاتھ مار کے میں آپ کو ایزی کر کے بتا رہی ہوں کہ میں نے کیسے اس کو سپریٹ کیا ہے اچھا جی یہ میری بہت اچھی سپریٹ ہو گئی ہے اور اب ہم میں آپ کو اس کو رول کرنے کا جو طریقہ بتانے لگی ہوں اس کو غور سے دیکھئے گا کیونکہ یہاں پہ ہی فالٹس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سینیمن رول اتنا اچھا بنتا رہی ہے اچھا آپ کو میں ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ کے پاس پینٹ بٹر ہو تو آپ مکھن کی جگہ پینٹ بٹر کا استعمال کریں گے تو وہ اور بھی اچھا ریزلٹ آتا ہے پینٹ بٹر بھی بسیکلی اس میں پینٹ کا بٹے گئے بھی ایک سینیمن رول کی ریسپی ہے جس میں آپ پینٹ بٹر کو یوز کرتے ہیں اب میں نے اس کو پوری طرح سپیٹ کر لیا ہے اب آگے دیکھیں میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں ہاں جی اب اس کو آپ نے سلائٹلی سا اٹھائیں اور اس کو بلکل جس طرح آپ رول کرتے ہیں اسی طرح ہم نے اس کو پروپر پراتھا جس طرح رول کیا جاتا ہے یہ دیکھئے گا اس کو میں نے اسی طرح آہستہ سلائٹلی سا کر کے اس کو آپ رول کرتے ہیں بہت زبردست قسم کا یہ آپ دیکھیں سینیمن رول جو ہے وہ میرا آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ہاتھوں سے پتلا کروں گی تاکہ یہ آپ کا ایکوالی کٹ سکے یہ لیچے گا کچھ لوگوں کی رول کھل رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو پریس کریں گی تو یہ آپ کا رول کھلے گا نہیں اب آپ کوئی بھی لے لیں نائف لے لیں اور اس کو آپ اپنے حساب سے اس کو اتنی اتنی کٹنگ کر دیں میں آپ کو ایک دکھاتی ہوں اور پھر میں آپ کو فردر بتاؤں گی کہ اس کو کٹنگ کر کے کیونکہ میں بس شعب نائف میں لیتی ہوں یہ اس شیپ میں آ جائے گا یہ اس شیپ میں آ جائے گا اور میں کس طرح اس کو ڈکور کروں گی وہ بھی میں آپ کو ابھی ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں اب اس کو غور سے دیکھئے گا میں کس طرح اس کو ڈش میں جو ہے وہ سیٹ کر رہی ہوں کوئی بھی آپ ایک سینٹر پوائنٹ بنا لیں یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح کر کے جو میں نے کٹنگ کیے وے رولز ہیں وہ اس میں راکھتی ہیں اب میں اس کو ساتھ ساتھ اٹھاتی جاؤں گی اور اس کے اردگرد ایک فلار کی شیپ دے دوں گی بہت زبردست قسم کی یہ بیکنگ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ڈسٹنس رکھئے گا تاکہ یہ اس کو جب یہ بیک ہوں گے تو یہ تھوڑے سا اوپن بھی ہوتے ہیں اسی طرح تھوڑا سا ڈسٹنس ضرور دی جائے گا جب یہ بیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس قدر مزے کی ایک فلار شیپ آ جائے گی آپ اس کو اکیلا اکیلا کرنا چاہیں تو بھی کہ سکتے ہیں آج میں کیونکہ ایک ڈش کی شکل میں بنانا چاہ رہی تھی تو میں نے ڈش کی شکل میں بنائیں ادر وائز میں کو اکیلا اکیلا ہی کرتی ہوتی ہوں اسی کے اوپر میں آپ کو بیک کر کے بتاؤں گی کہ میں نے کیسے ڈالنی ہے اور کیا اس کا طریقہ ہوگا تو جس طرح بسکٹس بنتے ہیں آپ اس کو بسکٹس کے طریقوں سے بھی بنا سکتے ہیں شیپ کو ضرور دیکھئے گا شیپ خراب نہ ہو کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیک ہونے کے بعد جڑ جاتے ہیں شاہ جی یہ دیکھئے گا آلموسٹ میرے یہ ہو رہے ہیں دو رہے گئے ہیں میں ان کو کہیں کہا کہیں فکس کرتیم یہ اس کو یہاں پہ فکس کر دیتے ہیں اس کو ادھر فکس کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دماغ کا کام ہوتا ہے تو یہ دماغ کا کام ہی ہے تو یہ دیکھے گا بہت اچھے ہو گئے اب میں ان کے اوپر ہلکا سا بٹر برش کر لیجئے گا برش اگر آپ کے پاس ہے تو یہ میں بٹر کو تھوڑا تھوڑا کر کے برش کروں گی اور اس کو میں ففٹین منٹس کے لیے اوون میں رکھنے جا رہی ہوں زبردست قسم کے بنے گیا آپ اس کو جب میں نکالوں گی آپ دیکھئے گا اور اب بھی بھی یہ بہت موت وارٹرنگ ٹائپ لگ رہے ہیں تو دیفینیٹلی میری ریسپیس کو انجوئے کریں بیکنگ میٹھا ہر چیز میں ساتھ ساتھ لاری ہوں اور انشاءاللہ میں نے ذوچا ہے کہ میں ون بائی ون سارے ڈشز لاؤں گی جس میں چائنیز بھی بیکنگ بھی اور اٹیلینز کی الگ ڈشز اس کے علاوہ ہمارے پاکستانی کھانے جو ہیں بلوچی، سندھی ان ساروں کی میں جو ہے وہ ایسا ایسا ڈشز لے کے آ رہی ہوں چلی جی یہ میں بیک ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں اور اگر جن کے پاس بیکنگ نہیں ہے تو وہ پتیلے کے اندر بھی اس کو اچھی بڑے اچھے اس میں بیک کر سکتے ہیں پتیلہ لے لیں اس کے اوپر کوئی سٹینڈ رکھ لیں اور اس کو پھر اسی طرح 15 منٹس کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھے گا میں بیک ہونے کے بعد اس کا ریزلٹ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھے گا میرے سینیمم روز بہت اچھے بیک ہو چکے ہیں میں ان کا آپ کو کلوز اپ دکھانے جا رہی ہوں یہ اوپر سے براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر نکالوں گی اور ان کو تھوڑا ہونے دونی اور یہ پوائنٹ بھی نوٹ رکھے گا جب یہ تھنڈے ہوں گے تو اس کے بعد میں اس کے اوپر جو میں نے سوس بنائی ہے وہ ڈالوں گی اور اس کو پھر چل ہونے کے لیے رکھوں گی جب یہ چل ہو جائیں گے تو آپ زیادہ ضرورت نہیں ہیں آپ نورمل ٹیمپریچر میں بھی چل ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کو ڈش میں سرف کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اسی لیے بار بار اس کا کلوز اپ دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے گا میں نے تھوڑی دیر کے لیے اوون کی جو اوپر والی روڈ ہیں وہ آن کر دی تھی ویسے میں نے دونوں روڈز آن کی نہیں تھی اب میں نے اوپر والی آن کر دی اور یہ بہت اچھا براؤن کلن اس پہ آ چکا ہوا ہے اب میں اس کو باہر نکالنے لگنے ہوں یہ لیجے گا میں نے اپنا سنیمن روز جو ہیں وہ باہر نکال لیے تھے اور یہ ہلکے سے ذرا بھی بھی ہیں تھوڑے گرم بٹ میں نے ان کو یہ دیکھے اس کا کلوز اپ میں آپ کو دکھا دیتی یہ دیکھئے گا بہت زبدس قسم کا براؤن کلر بھی آ گیا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر تو آپ نے سنگل سرف کرنا ہو تو ان کو آپ باہر نکال سکتے ہیں بہت ایزی لی کیونکہ میں نے بٹر پیپر لگایا تھا یہ بہت ایزی لی باہر نکل آئیں گے اور آپ ان کو الگ الگ بھی سرف کر سکتے ہیں مگر کیونکہ میں نے ایک ڈش کی فارم میں کرنا چاہی ہوں میں اس ہی میں سرف کروں گی تو اب میں اس کی سوس جو میں نے بنائی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنڈینس ملک میں میں نے تھوڑا ساوانیلا ایسنس ٹال دیا تھا اب یہ آپ دیکھے گا کہ میں اس کو بہت اچھا یہ کر کے ایک ایک الگ الگ پہ سنگل پہ یہ کریں اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور کوشش کیا کریں کہ ہر چیز کو گھر میں بنائیں اگر آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو ضرور بنائیں انجوئے کریں میری ریسپی کو اور فیڈبیکس دیتے رہیے گا اور تھینکیو ویری مچ وانس اگین جو میری ریسپیز لائک کر رہے ہیں اور سبسکرائب کر رہے ہیں میں ان کا بہت شکریہ دا بھی کرتی ہوں تو اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہے ہیں مجھے اسی طرح انکریجمنٹ ملے گی اور آگے میٹھا انشاءاللہ میں لے کے آ رہی ہوں میں اسی طرح کر کے یہ دیکھے گا سارا رول کر کے میں نے اسی طرح کا لیا ہے جو بھی آپ کے سے ایزی ہو جائے وہ آپ نے اس کو اس طرح کر کے اور یہ آپ جب آپ دیکھیں گے تو ساتھ ساتھ دیکھتے جا رہے ہوں گے کہ یہ جو کنڈینس ملک ہے یہ ابزورپ کیے جاتا ہے اور جیسے سینیمن رول اس کو ابزورپ کرے گا اور یہ تھنڈا ہوگا تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ دے گا میں اس کو فردر اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھتی ہوں اور اگر مجھے ریکوائیمنٹ ہوئی تو میں اور اس کے اوپر جو رہ گیا کنڈینس ملک اور جو میں اس کا سیرپ کنڈینس ملک کا بنایا ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی میری طرح سے اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں آئیکن بٹن کو ضرور دمائیں تاکہ آپ کے پاس نئی نئی ریسپیز فردر آتی رہیں موسیقی